موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حمال صلی اللہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں پاکستان کے نئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے آج کا دن گوادر میں گزار آئے کل وہ کراچی میں آئیں گے یقیناً گوادر میں جا کے انہوں نے بہت امپورنٹ میسیج دیا کہ میرا آنا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے نہ کوئی دکھاوا ہے یقیناً بہت ساری باتیں اس وقت کی جاتی ہے وزیر اعظم کے بارے میں تو انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ میں دکھاوای کے لیے نہیں آیا ہوں جو تنقید کر رہے ہیں کہ شو آف کا سسٹم جاری ہے کیمپیننگ جاری ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ گوادر میں موسمیاتی تبدیل ہیں اور بارش کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے اور اس کے لیے اس وقت وزیر اعظم مصروف ہیں کل وہ کراچی آئیں گے امپورٹن میٹنگز کراچی میں بھی ہوں گی اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز وزیر اعظم کی ٹیبل پہ ہے جو ان کے سامنے ہیں وہ ہے وفاقی کابینہ اور وفاقی کابینہ کی تشکیل کے معاملے کے اوپر کافی حد تک مشابرت ہو گئی ہے بہت سارے نام بتایا جا رہے ہیں فائنل ہو گئے ہیں جیسے کہ عطاول اطار صاحب کا نام وفاقی وزیر اطلاعات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ فائنل ہو چکا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتایا جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو دو وزارتیں دی جائیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا ایسی وزارتیں ہوں گی یا پھر کوئی پاورفل پوزیشن بھی ان کو ملے گی لیکن اس سے بھی بڑھ کے وفاقی کابینہ میں جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ ہے اور جب بھی وفاقی وزیر خزانہ کا ذکر آتا ہے دماغ میں سب سے پہلے عساق دار صاحب کا نام آتا ہے نون لیگ کی طرف سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے معیشت کے حوالے سے ایک اہم اجلاس بلایا جس کے اندر عساق دار صاحب کو مدو ہی نہیں کیا گیا ان کو بلایا ہی نہیں کیا اور اجلاس میں ایک بینکر صاحب تھے جن کو بلایا گیا جن کا نام ہے محمد اورنزیب صاحب جنہیں اس اجلاس میں بلایا گیا اور جس اجلاس کے اندر محمد اورنزیب صاحب کو مختلف وزارتوں نے بریفنگ بھی دی پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزارت خزانہ کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور اگلا جو لون لینا ہے چھے سے آٹھ ہرپ ڈالر کا جسے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی کا جا رہا ہے اس کے لیے شیڈیول تیہ کیا جائے اور مذاکرات کا آغاز کیا جائے یقیناً ایک بہت بڑا چالنج ہے کیوں؟ ویری سمپل اس وقت معیشت بڑی مشکل میں ہے بے روزگاری مہنگائی ڈالر سب کچھ پریشن میں ہے ایسے میں آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستانیوں پر مزید تیرہ سو عرب روپے کا ٹیکس لگایا جائے ایسے میں آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پینشن کا نظام ختم کر دیا جائے پینشنز نے بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ دو سا آٹھ ایسے سرکاری ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جو ہمارا توانائی کا شعبہ ہے پاور سیکٹر ہے اس کے اندر جو سرکولر ڈیٹ اور دیگر ارگولارٹیز ہیں اسے ختم کیا جائے آئی ایم ایف وہ چاہتا ہے جو یقیناً پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں لیکن پاکستان کے اندر جو گری اکانومی ہے جو چوری اور کام چوری ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہونی پا رہی ہیں یقیناً آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس آگڈار صاحب کا نام ایک دم سے غائب ہو گیا ہے اور ایک بینکر حضرت محمد اورنزیب صاحب کو سامنے لایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس کے اندر ان کو ایڈوائزر بنا دیا گیا تھا اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ وہ سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ایکانومی ہوں گے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں وزیر خزانہ ہی بنا دیا جائے گا تاکہ وہ ہی فرانٹ فوٹ پہ لیڈ کریں اور واضح طور پر ہم یہ جانتے ہیں اس آگڈار صاحب کے لئے کہا جاتا تھا کہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے تو ان کا پہلا فیلئر تھا جو مفتہ اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ان کا دوسرا فیلئر تھا ڈالر دو سو سے اوپر نہیں جائے گا تیم سو کراس کر گیا ان کا تیسرا فیلئر تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے لیٹر آف کریڈٹ بند ہو گئے ہماری ایکسپورٹ شدید متاثر ہوئی ملک کی اوبرال ایکانومی ڈیفالٹ کے بلکل قریب پہنچ گئی تھی اور بلکل ہم کنوں سے بچے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہی سیچوئیشن ہوگی اگر اس سیچوئیشن میں ساگڈار فیل ہوئے تھے تو لیکن اس سیچوئیشن میں کیسے پاس ہوں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ محمد عورن زیب صاحب نے کتنی بار آئی ایم ایف سے ایسے مذاکرات کی ہیں وہ تو ایک بینکر ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اچھوز کیا گیا ہے ہم جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھرا ہوا ہے کہ ایسے وزیر خزانہ لائے جاتے ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قریب ہوں ان میں کام کیا ہوا ہوں ان کے لوگوں کو جانتے ہوں تاکہ ان کے ساتھ بارے گیننگ اچھی ہو سکے اور وہ لوگ آئی ایم ایف سے ڈیریکٹلی آرڈرز بھی لیتے رہتے ہیں یقیناً یہ پاکستان کی مفاد میں تو نہیں ہے لیکن نقصان در ضرور ہے اور آج کی بڑی خبر یہ بھی ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر یقیناً کشمیریوں کے ساتھ ایک جیتی فلسطینیوں کے ساتھ ایک جیتی کا اظہار کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ الیکشن کے پورے پروسس میں ہماری فوسز نے بہترین خارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سیکیورٹی پروائیڈ کی تمام تر لیکن جو سب سے زیادہ مجھے امپورٹنٹ چیز لگی آج کی کور کمانڈرز کی پریس ریلیز میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرمایا گیا کہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی انحاصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹ کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلحہ آفاج کو بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مذہبت ہے ہم جانتے ہیں کہ ٹویٹر کس کی وجہ سے بند ہے امین ایکس کس کی وجہ سے بند ہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے بڑی طاقت کونسی سیاسی جماعت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی اسی سیاسی جماعت کی طرف ہے اسے دیوار سے تو لگا دیا گیا ہے ہم دیکھنا ہی ہے کہ خان کو کب لٹکایا جائے گا خیل یہ بات بھی کہی گئی اس پریس ریلیز میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گوڈ گورننس معاشی بحالی سیاسی استحقام اور عوامی فلاہ و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست اناثر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پسے پشت ڈال کر سیاسی ادم استحقام اور غیر یقینے کی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے یہ لوگ الزامات لگانے کے بجائے ثبوت لے کر رہے ہیں اور قانونی راستہ اختیار کریں یقیناً آج کے پروگرام میں اس پر بھی ہم تفصیراً گفتگو کریں گے میرے ساتھ کمال پینل بھی موجود ہوگا حضر صدیق سینٹر غوث محمد نیازی امتیاز شیخ صاحب عبداللہ گل آپ کہیں میں جائے گا we'll be right back after a short break welcome back to سیاتی شہطرہ مجھے join کر چکے حضر صدیق صاحب from PTI سینٹر غوث محمد نیازی صاحب from PMLN اور عبدالعامی گل صاحب in just a minute will be with us حضر صدیق صاحب آج آپ کے لیے میرے خیال سے میری نظر میں آپ کے لیے بہت important message دیا ہے ہمارے سپاہ سالار نے core commanders conference میں وہ فرماتے ہیں سر فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کچھ مقصوص مگر محدود سیاسی اناثر social media اور media کے کچھ segments کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلحہ فاج کو بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مضمت ہے سر میرے خیال سے تو آپ کے طرف اشارہ ہے آپ اگری کریں گے عزر صاحب دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ سارے معاملے میں اس طرح کی کچھ statements آنی چاہیے یہ statements آکے کچھ controversy زیادہ generate کریں گی جو کہ سپاہ سالار صاحب ہیں ہم صاحب کے آنکھوں کا تارہ ہے لیکن اب جب سوال جب شروع ہو رہے ہیں اب تو openly لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو مناسب یہی تھا کہ اس طرح کی باتیں نہیں آنے چاہیے تھیں لیکن فارم 45 تو وہ آپ کے سامنے آج آگیا کل کے سامنے آگیا اور میں نے تو وہ این نے 158 میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ بھی دیا تہمینہ دولتانہ میں یعنی اگر میں اگر اس کو ووٹ پڑھے ہوئے تھے اٹھاون تو اس کو سات سو اٹھاون کر دیا گیا اور مجھے اگر پڑھے ہوئے تھے ایک ہزار چار سو اٹھاون تو اس کو دو فگر کارڈ کے صرف اٹھاون کر دیا گیا پھر آپ نے اوور ایٹنگ دیکھ لی سلوڑ لگے دیکھ لی اب سارا کچھ تو ریکارڈ پہ اتنا کچھ آ گیا فارم 45 کی کہانی جو ہے نا پاکستانی تاریخ میں ایسا نہیں اور یہ اور نا آنے والے دور میں بچے ڈرائے کریں گے گبر سگنی فارم 45 آ گیا فارم 45 آ گیا لوگ ڈر کے اگر پھر اٹھتے ہیں گے کیا فارم 45 آ گیا خدا رہا یہ تو یہ تو اب یہ تو اب جو ہے نا جو حالات جس سمت میں چل رہے ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے وہ صرف یہی نہیں ہے وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت پیش کریں اور کانونی راستہ اختیار کریں بدنام نہ کریں پاک فوج کو ٹیکھیں میں میں نہیں سمجھتا ہم میں سے تو کوئی پاک فوج کو بدنام نہیں کر رہا نہ ہوئے اب تو بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی یہ تو الیکشن کمیشن کو بچانا چاہینا انہیں پریشن کہاں سے ہے یا کیا وجہ ہے لیکن ایک بات تو مڈی بازہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں بڑا ایک رول ہے پاک فوج کو ایک طرف رکھ دیں گے اسٹیبلشمنٹ تو صرف الزام لگانا اس کانٹیکس میں مناسب نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ میں کم لوگ ہیں پاک فوج میں زیادہ فرق کیا ہے دونوں میں حضر صاحب بہت زمینہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیورکرسی شامل ہے اس میں اگر دیکھا جائے پریشن اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کئی معاملات ایسے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ مرکب ہوتا ہے مختلف اداروں کا مختلف لوگوں کا کمبنیشن او پیپل کا ہے اور ان سب پر جو 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 جوڑ کے کلاتا ہے فیمی کال فیمی کال آپ کو پتا ہے وہ جوڑ کے رکھتا ہے یہ اگر اگر اس کو ایکش میں دیکھیں تو اب یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی فوج کو سیاست نیازی صاحب آپ کی نظر میں کون ہے جو پاک فوج کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے جس کی مذہبت کی جا رہی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں سر مین کرتا تو یہ جو بول رہے تھے صاحب انٹریکٹری ابھی بھی اشارہ کر رہے تھے کہ میرے پار او فائٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو یہ تو اٹھانہ کلیکشن یاد نہیں تھا جب اٹیس ہم گونر رہتے تھے کہ اٹیس سیسٹم بیٹھ گیا تو یہ کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے اور خان صاحب یہ بابان کے دور کہتے تھے جب پارلیمنٹ کے جناس ہو رہا تھا پورم کا مصل ہوتا تھا بل پاراسکار میں ہوتا تھا یا کوئی تعمیم کرانی ہوتی تھی تو کہہ اللہ علیہنان کہتے تھے کہ جی وہ لوگ جنسے والے ہیں یہ اس کو پورم گرا پورا کرا لیں کے مجھے کوئی فکر نہیں ہے اب یہ کس موں سے کہہ رہے ہیں پورم پورٹی پائی پورٹی پائی تو ست کیسر نام لے رہا تھا جیر بند جو دو یوٹیوبر کا نام لے رہا تھا کہ ان سے بارے کوئی تعلق نہیں ہے اسی تعلق تعلق کو ایک طرف تک تعلق نہیں ہے اور پہ اس سے پہ جو دیتنے سارے پارلوار ہیں جو ٹویٹر پر چلتے ہیں یہ سوشل میڈیا کاؤنس پر سارے ہیں سارے اس کو پرشیٹ کرتے ہیں اب تک آج وہ کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ پہنچ ہوگانیاں دیتے ہیں یہ دورہ میں یہاں بھی چلے گا ان کو ابھی سوچنا چاہیے یہ ابھی بھی اسی لہر میں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ریاست کو اتنی کمزور نہیں ہے یہ ریاست کو ابھی انڈرمائن کر رہے ہیں اس کے حضرت صدیق کے لہے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ریاست کو سمجھانا چاہیے اور نہ ہم ریاست ہے بھول کی بقاہ ہے لیکن نیائی صاحب اگر معیشت تباہ ہو جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے معیشت کے بنا ریاست بھی کچھ نہیں ہے سر معیشت ہی ہے جو ہماری ریڈ کی اڈی ہے اور آپ معلوم اور سر اکنومک ہٹمنس اکنومک ہٹمنس کے اوپر کتابیں کتنی بنیاں عزر صاحب میں آپ کے پاس آوں گا مجھے عبداللہ حمید گل کے پاس جانا ہے نیائی صاحب پلید مجھے اجاد دیجئے حمید گل صاحب آپ کی نظر میں سر جو مضمت کی گئی ہے کور کمینڈرز کانفرنس میں جس اظہار تشویش کیا گیا ہے پاک فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے ثبوت لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ثبوت لائیے کانونی چارہ جو ہی آپ کی نظر میں کون بدنام کر رہے عبداللہ حمید گل صاحب پاک فوج کو میرے خیال ہے کہ کور کمینڈرز کانفرنس کے اندر جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ پاک فوج کو بتایا جا رہا ہے انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ اس کے سب کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر شختی سے ڈیل کیا جائے گا پہلے کی اور بات تھی پہلے ایک حکومت جو تھی وہ نگران تھی اب جو ہے میرے خیال میں حکومت مقاعدہ جو کیسز ہے ان کو بھی فالو اپ کرے گی اور جو بھی ناؤ مائی کے اندر ملوث لوگ تھے یا پاکستان فوج کو ملائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان پولیس کو ملائن کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کاروائی عملا اب جو ہے وہ نظر آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ جی فیوی کال تو میں اس کے اوپر شخت مضمت کروں گا کیونکہ فیوی کال ایک بھارتی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے ایڈھسیو ہے جو کسی بھی جوڑ وغیرہ لگانے کے لیے کام آتا ہے تو میرے خیال میں بھارت کی چیزوں کو ہمیں یہاں پرچار نہیں کرنا چاہیے اور تیسری بات جو ہے وہ اس حوالے سے کہ جناب دیکھیں جو معاملات تو ہوئے نا نو مئی کے اندر واقعات ہوئے میں تو ابھی کھلے عام بات کروں گا آج کوئی لگی لپٹی میں نے رکھ رہی کوئی نہیں ہے دیکھیں کور کمانڈر کانشنس کے اندر بات ہوئی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی اس کو تو افواج پاکستان نے خود کروایا نو مئی ٹھیک ہے بھئی آپ ذرا شبوت سوشل میڈیا سے ہٹ کے عدالت میں لے کے جائے تو پی ٹی آئی کی قیادت سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا عدالت میں گئے ہیں وہ ثبوت لے کے یا وہ ثبوت جو کہ بابر جو تھے اکبر ایس بابر بابر عوام شاہب بابر عوام شاہب نے بقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ ہمارے جو جب انہوں نے کہا کہ جی چیلنج کریں فورنجک کروائیں جب جس کے اندر ان کی جو پی ٹی آئی کی جو ابھی پنجاب کی صدر ہیں وہ ان کے متعلق تھا اسی طریقے سے دیگر ان کی جو قیادتوں کے متعلق جو ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آئیں اور پھر اس کے بعد جو ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکر ترین نے بات کی اس وقت کے کے پی کے وزیر خزانہ سے اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے جب ان کی حکومتیں تھیں اور اس میں آئی ایم ایف کو جو اسی خط کے تسلسل میں جو ابھی لکھا گیا اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں اور انہوں نے جب کے وزیر اور پنجاب کے وزیر نے پوچھا کہ کیا یہ پاکستان کی مخالفت نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا ہماری حکومت تو ہے نہیں اس لیے آپ جو مرضی کرتے پھیرو تو مقصد یہ ہے کہ اب بالکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی افواج پاکستان کے حوالے سے کوئی نو مئی کے اندر جو ہے ملوش ہونے کے ثبوت ہیں تو ضرور عدالت میں لے کے جائیں تاکہ ہم بھی ذرا دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کا ذرا فورنزک کروانے کی درخواست جو بابا روان صاحب نے واپس لے لی تھی اس کو دوبارہ کہیں کہ فورنزک کروانے لیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ملوش تھا چاہے وہ نون لیگ ملوش تھی چاہے وہ پیپلز پارٹی ملوش تھی میں تھا ملوش آپ تھے کوئی بھی تھا اس کے خلاف جو ہے ثبوت عدالت کے اندر پیش کرنے نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف جو ہے وہ ایک مخالفت اور محاضر آئی اور لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کرنے کی سیاست جو ہے وہ کی جائے یا اچانک جو ہے وہ ایک سال کے بعد ان کو عادل راجہ کے خلاف چیزیں یاد آگئی حیدر میدی کے خلاف باتیں یاد آگئیں جب ان کو غدار ڈکلیت کیا گیا جب فاج پاکستان نے کورٹ مارشل کیے تو اس ٹائم پہ کسی کو ان کی بات کیوں نہیں یاد آئی یا اچانک جو ہے وہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر اب سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کیا اب جو ہے وہ بھیق مانگنا چاہ رہے ہیں کہ کسی تیری کسے ہمیں این آر او ٹو مل جائے یہ دیکھیں نا یہ کبھی بات کی جاتی ہے کہ فلانہ جو ہے وہ کسی جرنل شاپ سے ملاقات ہو گئی کبھی جو ہے جیل کے اندر حالانکہ کوئی اٹھ کر ثبوت نہیں مطلب کب تک مفروضہ جات کے اوپر کہانی کسیوں کے اوپر چلیں گے مرمانی کر کے ایک ملک ہے آپ نے سیٹیں جیتی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بلکل دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پورے ملک میں ہوئی ہے کے پی کے اندر جو حکومت بنی ہے وہ بھی دھاندلی کی نتیجے کے اندر بنی ہے اگر مفاق میں بنی ہے یا پنجاب میں بنی ہے یا سندھ میں بنی ہے بلوچتان میں دھاندلی کی اگر حکومت بنی ہے تو پھر دھاندلی کی حکومت کے پی کے میں بھی بنی ہے پھر وہ جو بانوے لوگ جو ہے وہ جیت کے آئے ہیں وہ بھی دھاندلی کی درد میں آئے ہیں اور پھر جو سینیٹر بنیں گے وہ بھی دھاندلی کی شکل کے اندر بنیں گے پھر پوری بات مانے نا یہ آدھا سچ نہ بولے تھے پورا سچ بولیں بلکل دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ہوئی ہے وہ دائر کیے گئے ہیں اٹھاسی پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس بار اٹھاسی پٹیشن آئی جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر تقریباً دو سو جو ہے وہ کمپلینٹس آئیں جو الیکشن کمپلینٹس کے اندر موجود ہیں تو دھاندلی دوہزار اٹھارہ کے اندر جو ہے زیادہ ہوتی یا اس بار جو ہے وہ اٹھاسی زیادہ نمبر ہوتا ہے مہادہ آرائی نہ کریں مہربانی کر کے وہ کام کریں جس کے اندر پاکستان کا فلاو اور بہبود ہو رائیت عبداللہ صاحب میں چاہوں گا ایک منٹ میں عظر صاحب کو دے دوں اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے پروڈیوسر صاحب عظر صاحب آپ رسپونڈ کر دیں مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ ثبوت لے کر گئے ہیں عدالتوں میں کارروائی وہاں پہ آپ پرسو کر رہے ہیں قانونی چارہ جو ہی یا نہیں پلیز رسپونڈ عظر صاحب پہلی تو بات ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک حیدر مہدی اور عادل راجہ پہلے دن سے ڈسسوسیٹ کیا ہے مجھے میں تو پہلے دن سے آئی ڈونٹ ٹھنک سو کوئی تعلق ہے یا ہے وہ اپنے دن کر رہے ہیں جا کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے انہیں پکڑ کے لانا چاہیے تھا یعنی حضرت آف حسین آپ کے سامنے کیا باتیں ہوتے رہی اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا حال بنا اب ان لوگوں کو بھی تو لانا چاہیے تھا یعنی ایسے لوگوں کو تو نہیں اور پھر خاج آسف سے ہی پوچھنا چاہیے اگست 2018 میں عمران صاحب کی حکومت آگی تو اپرل 2019 میں کہنے تھا آپ صرف اس سے آگے چلے نا اس کے بعد آپ دیکھیں مولانا فضل الرمان نے کیا کہا میں نے تو نہیں کہا مولانا فضل الرمان نے کہا ہے پھر بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے اب یہ بات آج کے نہیں ہو رہی ہے جنرل کمر جعبید باجو صاحب کے دور کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اب وہ تو ہر کوئی اوپن سیکرٹہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں 2018 میں اٹی ایس بٹھایا گیا تھا عمران صاحب کو ہرانے کے لیے تاکہ وہ مجورٹی کی سیٹیں نہ لے سکیں اب الیکشن کمیشن پہ کیوں نہ کہیں پولس پہ کیوں نہ کہیں بیروگریسی پہ کیوں نہ کریں جنہوں نے پکڑ کے یہ سارے تباہی کر دی ہے جو اس ساری دھاندلی میں برابر کے قصور واہ رہا ہے یہ بہت آ رہے ہیں سارے کہ آپ کی بیروگریسی نے آپ کی سیول ایس ٹاپیسمنٹ نے جو اقتماع کیا ہے یہ سارا نظام یعنی اور کسے نے کہا ہے آپ کو آپ بے بھول رہے ہیں آپ کے بھی کہے گا ہمیں فارم ٹھوٹی وائب کا فرنسی کرائے ہیں عزت صاحب مجھے بریک لی رہے ہیں اجازت دیں اجازت دیں عزت صاحب بریک کی طرف جانے دیں پلیز ایک بریک لیتے ہیں ویو ایس ڈونٹ گو اینی ویر ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب تک کی اطلاعات کے مطابق سابق ہمارے وزیر خزانہ صاحب عساق ڈار صاحب جو ہمیشہ پی ایل این کی گورنمنٹ میں فیننس منسٹر بنتے تھے خبر یہ آئی ہے کہ وہ فیننس منسٹر نہیں بنے گے ان کی جگہ ایک بینکر کو چنا گیا ہے محمد عورنزیب صاحب ہے جو کہ اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس بلائے گیا تھا وزیراعظم کی جانب سے معیشت کی حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے جس میں محمد عورنزیب صاحب کو بلائے گیا اجلاس میں ان کو بڑے ٹاس دیئے گئے اناؤنس کیا گیا ٹی ایس پیشل ایڈویزر ٹو پرائم منسٹر بنیں گے لیکن بعد میں خبر آئی کہ ان کو منسٹر فر فیننس بنایا جا رہا ہے یقیناً بہت ساری باتیں سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں عساق ڈار صاحب کی پچھلی حکومت میں ناکامی کی حوالے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں اس میں عساق ڈار صاحب یک کے بعد دیکھ رہے بہت سارے ٹاس میں فیل ہوئے تھے اب دوبارہ ان کو یہ ٹاس ملتا تو ملک بڑی مشکل میں ہے میں اب یہ سوال پوچھنا چاہوں گا پی ایم ایل این کے غوث محمد نیازی صاحب سے نیازی صاحب آپ کی نظر میں نون لیگ نے یہ آج اعتراف کر لیا ہے کہ ڈار صاحب ایک ناکام وزیر خزانہ تھے اور ہی کین نوٹ کانٹینیو اینی مور اگر وہ آتے تو مشکلات ہوتی ہیں نیازی صاحب پہلی بات ہو جائے ابھی اسپیکویشنز ہیں ابھی کنفرن نہیں ہے کہ ان کو وزیر خزانہ بنائے جا رہا ہے ایک در ایک موقع پہ ان کو سینر چیئرمین تو بھی بات ہوئی تو لازم نہیں کہ وہ نوزیر خزانہ بنے وہ ہماری بہت زیر ایکانومی کی ٹیم ہے اس پہ کوئی بھی مان سکتا ہے اور اس سے زیادہ ہم اس کو بار ٹاسٹ دے سکتے ہیں تو یہ تو شہباز صاحب کون سا ٹاسٹ دیتے ہیں اس پہ کہنا کہ وہ ناکام ہے ایسی بات نہیں ہے ناکامی تو وہ جو گند سا بھلکہ ہم نے تو اساق ڈار صاحب کی ایک تحریف بنی چاہیے عبداللہ حمید گل صاحب معیشت کی بات یقیناً اب اساق ڈار صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر آزم نے اجلاس بلائے تھا معیشت کو ڈسکاس کرنے کے لیے اس میں ڈار صاحب کو بلائے ہی نہیں اور پھر ایک بینکر صاحب کا نام سامنے آنا کہ he will lead the ministry of finance عبداللہ حمید گل صاحب بینکرز آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے اے ڈی بی ورلڈ بینک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپ کو پیسے ادھار دیتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کرتے ہیں تو لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں capability نہیں ہے سیاستدانوں میں ہماری معیشت کو چلانے کی عبداللہ حمید گل صاحب نہیں یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ہمارے اگر سیاستدانوں میں capability ہوتی تو وہ اسے بہت بہتر perform کرتے کیا وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ کچھ technocrats ہوتے ہیں جن کو کبھی سیاست کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے کبھی ان کو جو ہے وہ senator کے طور پر لے آیا جاتا ہے کبھی ان کو مشیرے خاص کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی portfolio تو یہ تو کچھ حقصے سے practice چل رہی ہے کئی سالوں سے اور ہم نے ماضی کی جو consecutive 5-4 حکومتیں ہیں ان کے اندر یہی دیکھا لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ احساق دار کے حوالے سے تو میں نے کالی اپنا vlog کیا تھا اس کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے لئے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں احساق دار نے جو ہے وہ بہت میجر غلطیاں کی اور میرا نہیں خیال کہ ان کا جو معاملات ہیں وہ کوئی صدر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اب مضبوط ہو کے آئے ہیں اور وہ اب اپنی ٹیم لے کے آئیں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے جتنے قریب رفقہ تھے وہ اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ منظر عام پر نہ آپ کو الیکشن گیتتے میں نظر آئے اور نہ ہی وہ آپ کو حکومت کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چلانی ہے شہباز شریف صاحب نے اور اگر شہباز شریف صاحب پچھلی جو حکومت تھی اس کے اندر مختلف مجبوریوں اور مختلف مشکلات کا شکار تھے اور وہ ایک اچھے ایڈمنیسٹیٹر کے طور پر مانے جاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور اس کو انٹرنیشنلی ایکسپ کیا گیا ہے لیکن بارہ ابھی بھی مشکلات ہیں بہت ساری ہوں گی لیکن جب تک وہ ٹیم اپنی نہیں لائیں گے کیونکہ میرے ذرائے یہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی اگر سوادی ہی بنے گی اس لیے ایک تو بات یہ آگئی دوسری بات یہ ہے لیکن لیکن عبداللہ بھائی وزارت کے خزانہ کی جو ہانڈی ہوتی ہے نا سر اس کا میرچ مسالہ وزیراعظم نہیں ڈالتا سر وہ آئی ایم ایف ڈالتا ہے سر وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح کا مسالہ پسند ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی طلاح بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی دور حکومت کے اندر بقاعدہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر ہمارا جو ہے وہ بقاعدہ سٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ کر دیا گیا لگا دیا گیا اور اس کو تابع کر دیا گیا مطلب حد یہ ہے کہ وہ پاکستانی قانون سے ہی بالتار ہو گیا وہ پاکستان کے آئین سے بالتار ہو گیا اور وہ پھر اب ہم جو ہے یہ سسٹم جب تک کہ اس کو تبدیل نہیں یہ ہے کہ فوری طور پر دیکھیں وزیراعظم نے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا اور آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے جو فوری ہم نے کردہ لینا ہے اور اپنے جو معاملات کو سیدھا کرنا ہے اس کے حوالے سے میرے خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب نے جہاں یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں آپوزیشن کے لیے تو نرم گوشہ جو ہے عملا کیا ہوگا یعنی کہ کیا ان کے اوپر جو مقدمات ہیں جو جائز ہیں وہ تو چلو اپنی جگہ لیکن جو کچھ ایسے مقدمات ہیں جو کہ پولٹیکل بنیادوں کے پر بنائے ہیں تو کیا وہ مقدمات ختم ہوں گے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کیا ان کو جو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا ہے کیا ان کو وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ دے دی جائیں گی تو پھر یہ بھی ایک سوال ہے تو پھر ایسے نہیں میرے خیال میں مفامیت جو ہے آپ جب کریں گے تو ظاہر ہے مفامیت میں کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ ہوگا اور میں پھر اپوزیشن کو بھی یہی کہوں گا پی ٹی آئی کو ایک اچھی جماعت ہے اس نے جو ہے وہ عوام کے دلوں کے اندر ایک اپنا گھر رکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی موو ان کی ہوتی کہ اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے کہ اگر وہ محمود خان اچکزائی صاحب کو جو ہے وہ پورے بانوے لوگوں کے اندر ان کو اور کوئی آدمی نہیں ملا اور وہ ایک صدارت کے لیے جو ہے اپنی پارٹی سے ایک بندہ نہیں چون پائے تو یہ میرے لیے اچھمبے سے کم کی بات نہیں ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں عمر ایوب صاحب میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ان کا بڑا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں میرے خیال میں ابھی تک پانچ یا چھے پارٹیاں جو ہے وہ تبدیل کر چکے ہیں علی امین جو علی محمد خان صاحب وہ ایک بہتر چوائس ہو سکتے تھے جنہوں نے میرے خیال میں ایک وزیر بھی رہے انہوں نے شروع دن سے وہ پی ٹی آئی کے ایک مضبوط ورکر بھی رہے اور پھر جیس دن پی ٹی آئی کی حکومت جاری تھی ان دن وہ آخری آدمی تھا جو اسیمبلی میں بڑے تھڑلے سے کھڑا تھا اور اپنی بات جو ہے بڑے جامع انداز میں انہوں نے کہی اور پی ٹی آئی کے اندر ان کی بڑی پذیر آئی ہے تو یہ چند سوالات ہیں میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی کچھ اپنے جیسٹر دے گی تو حکومت جو ہے وہ ایک قدم بڑے گی لیکن بہرحال دونوں کو مل کر اس ملک پر رحم کرنا چاہیے اس کی مجبور اور بیکس بے سہارا قوم کے اوپر رحم کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی سیاست کے بجائے اگر ملک کی سیاست کی جائے تو انشاءاللہ پاکستان دن دوگنی راچوگنی ترقی کر کے ان تمام مشکلات پر قابو پاسکتے ہیں حضر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ رسپونٹ کرنے ہیں بڑا امپورٹنٹ کوئشن اٹھایا عبداللہ صاحب نے کہ پی ٹی آئی کو کوئی امیدوار نہیں ملا صدارتی الیکشن کے لیے اپنی جماعت سے ایک اور دوسرا افکرس عساق ڈار کا وزارت خزانہ میں نہ آنا جو افہاں ہیں مفروض ہے اس وقت گردش کر رہے ہیں ذراعہ جو کنفرمیشن دے رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ بڑی میرے خواہد بڑی تبدیلی ہے یہ نون لیگ میں اگر ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بنتے ہیں اور یہ شاید امید کی کرن بھی اثر پاکستان کی معیشت کے لیے میں مذکران اس لیے رہا ہوں کہ دیکھیں ستر سال سے پیشتر سال ہوتا ہوں نہیں کر سکے یہ چاسی کے پروجیکٹ لاکے کیا کر رہا ہے اس لیگے ایک بات تو بڑی واضح ہے اپنیشن چینج کے ذریعے یہ حکومت آئے ہیں یہ شباز شریف کو ہمارے وزیری آدم ہیں اے خدا نا ہے ایڈیا کے اندر نواز شریف کے بارے میں سنیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں ہمارے ایسٹ ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ ان لوگوں کے الفاظ کے ہوئے ہیں تو ہم سب لوگوں کچھ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جو امپورٹڈ آئیں گے وزیری خزانہ جو آئیں گے تو وہ کن کے آدمیوں میں وہ کہ پاکستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں بہت پیار اور تعلق ہے یہ پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے پاکستان ان سب تو جربوں سے گزر چکا ہے ملا کچھ نہیں اور ہماری ایکانومی دن با دن بیٹھتی جا رہی ہے تباہی کی طرف ہے عمران خان کو جب گرایا گیا تو کیا ہوا پی ڈی ایم آیا تھا نا یہ ٹیکنو کریٹ کی اکمت آئی تھی کیا کر لیا آپ نے آپ لوگوں نے ملکوں اور تباہ کر کے رکھ دیا کہ سارے لٹیرے کٹھے کر دی اب کو ڈار صاحب نہیں آ رہے اگر ڈار صاحب نہیں آتے یہ تو خوشی کی بات تھی اس پہ تو خوشی کا اعظار کریں نہیں نہیں نہ 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 بات سمجھئے گا آپ نے لٹیروں کو تو چھوڑ دیا نواز شیف کے کہاں کہ پیسے سارا آپ سارا وائٹ ہو گیا آپ نازل گئے آج تک پورے سینٹر لندر کے پورے جب پاکستان میں جہدان ٹکلیر ہے ناکلیر ہے یعنی یہاں پہ نازل تو لگائے نا کہ آپ لوگوں نے کیا یہ نظام دی ہے آپ لوگوں نے جو لٹیرے کے سب کو پکڑ کے کلین چٹ دے دی ہے وہاں عمران خان نے در آیا اچھا وہ کیا کرمشن تھی اس کی کہ جناب اس نے ٹرس ٹیک بنایا تھا وہ کرمشن کر لیا اچھا وہ کیا کرمشن تھی ایک سو نفی ملین ڈالور باہر سے لہاں کے پاکستان میں لے گیا وہ کرمشن تھی یا خدارہ وہ بات کرے یہاں کیا کیا باتی ہوتی رہی ہے عمران خان کے ایک بھی کرمشن کا اسمان بزار میں کیا باتی ہوتی رہی آپ نے دیکھا علیم خان کے بارے میں جاگیر ترین کے بارے میں آج سارے چوہتے وہ بڑے بیٹے ہو ہیں تو خدارہ یہ اب لوگوں کی آنکھوں میں مٹی نہیں پڑ سکے گی اس ملک تباہی کا ذمہ دار نالائک ترین آدمی یہ ایک کلرک اور ایک وہ ایک کاؤنٹر جو ایک ٹیکس پیکٹریشنر تھا چارڈڈ اکاؤنٹر آپ نے مجھے پتا ہے اس کا کیا ہے جس نے پکڑ کے آپ سوچے تو صحیح ایڈمی دماغوں کے چکر میں فورن ایکس چینج ریگولیشن لاکر کیا عال کیا اس نے اور اپنے پیسے وائیڈ کر آگے اور کیا کیا اس نے ملک کی اکانومی باتیں کرتے رہے گے کہ جناب انہوں نے بھئی ہے یاد رکھیے گا جس نے ایکنومک ہٹمین نہیں پڑ اس کو سمجھ نہیں آئے گا اس کی کتاب رب پڑے آپ کو سمجھ آئے گا ٹرین کیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو ٹرین پر لے کر آئے پاکستان کو پاکستان کو لاغرب ایسی جگہ ساگے بٹھا دیا اب جب دیکھا کہ میران صلح کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹرین سے نکلا جا سکے انہوں نے کہا نائے بھئی نا 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 پاکستان کو پورے کور ایٹومک آرسینل کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایکانومی ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے ایکانومی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہمارے اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں کہ ہم جو مرسی کہتے رہے یہ جو ان کے پاس موقع تھا موقع کیا تھا میں نے پانچ یون دوہزاد تئیس کو کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے بھئی آپ نو مہین والے باقے میں برزور مضمت بری طرف سے ہزار بار مضمت کے سارے مسئلے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت تو کورنر پر لگا دیں آپ عمران خان کے خلاف دو سو کے لیے کہ اس گیریز بک ورلڈ ریکارڈ میں عمران خان کا نام جا رہا ہے وہاں لکھا جائے گا کہ ایک سابقہ وزیراعظم کوئی اپی تک بتا دیں کوئی ایک بتا دیں آپ نے الیکشن کمیشن نے پھرا کیا الیکشن کمیشن نے کیا کیا پروپیٹ فنڈنگ توشہ خانہ وان توشہ خانہ ٹو نیب لے آیا پھر جناب توہینے الیکشن کمیشن آ گیا پھر آ گیا پارٹی سیمبل لے لیں اور آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اور جتنے کیسز کیے اور کیسز میں بتا دیں اب تک کوئی ڈائریک ٹیمینس ایسی آ سکی ہے جو یہ ثابت کر سکے سوچ رہا یہ ہے ہاں اس ملک کو آگے لے کے جانا تو موقع تھا کہ مناہد رہاں سے جا کے ماں بھی مانگیں انہیں جا کے بیٹھے جیل میں کہ بھائی اس ملک کو لے کے چلیں اس طرح نہیں جا سکتا کہ آپ فانڈیون کے بیس پر چانلی اسیمبلی لے کر آئیں اور آ کر آپ بیٹھ کے کہیں کہ جناب ہم ہی اپران ہے آئے ہمیں مانے آپ ہمارے ساں چلیں کیوں چلیں بھی آپ کے ساتھ کہ جو آپ پچانسی کے پروجیکٹ سے اب تک تباہی اور بربادی کر دی اس مولت کی کہ ہم پھر ان کو سمجھے کہ جناب سے عباس نہیں پتے کیا کر دے گا یہ عباس نہیں عضر صاحب مجھے بریک لینا دیں عضر صاحب مجھے بریک لینا دیں مجھے آپ سے مقصود نشستوں کا معاملہ بھی ڈسکس کرنا ہے یقیناً دوسری پارٹیوں کی لوٹری لگ گئی ہے ایکسٹرا سیٹس مل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا ملکی تباہی کا تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ملکی تباہی کے پیچھے صرف سیاسدان نہیں ہے بیوروکریٹس کا بھی بڑا ہاتھ ہے سوال اٹھائیں گے اپنے مہمانوں سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی یعنی سنی احتیاط کاؤنسل کی جو مقصود نشستیں تھیں وہ دوسری جماعتوں کو دی جا رہی ہیں تو یقیناً دوسری جماعتوں کو بڑی خوشی ہونی چاہیے اس بات کے اوپر ہمیں جوئن بھی کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹر رکسانہ زبیری صاحبہ نے ویل ویلکم ہر تو پینل اور میں ہر اس پر پیشنی پرس رکسانہ صاحبہ میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی ایکسٹر سیٹیں آ رہی ہیں ہر کسی کو پسند آئیں گی ایکسٹر سیٹ پیپلز پارٹی جو رہے وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے نہ ہمیں کوئی خوشی ہونے کی ضرورت ہے یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ خوشی ہے نہ غم ہے اس بات اس لیے چلے نہ خوشی ہے نہ غم ہے عزر صدیق صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں یہ جو مقصود نشستیں آپ کی دوسری جماعتوں کو جاری ہیں آپ کو بڑا غم تو ہو رہا ہوں سر دل پہ تیر تو چل رہے ہوں گے لیکن اب تیر بھی چل رہے ہوں گے شیر بھی کھا رہا ہوگا آپ کی سیٹوں کو سر کے میں بتاؤں آپ کو تلاجدوئی بڑی دکت اور پریشانی ہے یہ جو ہے نا یہ پانچوں انگلیاں علیہ دا ہیں کھاتے وقت کٹھی ہو جاتی ہیں مکہ مارتے وقت بھی کٹھی ہو جاتی ہیں سر نہیں یہ جو کہہ رہی تھے نا کٹھی نہیں ہے سارے وہاں سیٹیں لینے پہنچ گئے آئین کے آرٹکل 51 اور 106 میں لکھا ہوا ہے نیشنل سیملی کی اور سبھائی سیملی کی ملنی ہے تناس سب سے ملنی ہے جو پلٹیکل پارٹی کی سیٹیں ہوں گی بھئی ان کی جتنی سیٹیں ہیں یہ تو لے چکے ہیں ان کے پاس کہاں سے آئیں وہ تو پاکسن تحریکین صاحب کی سیٹیں ہیں اور آپ کو پتا ہے پاکسن تحریکین صاحب سے بلے کا نشان لے کے پارٹی کو ہلا دیا گیا پاکسن تحریکین صاحب اگر کہا بھئی پاکسن تحریکین صاحب رہنے تو سلمان راجہ نے پیٹیشن لاورہ ایک اور میں فائل کی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے کہا نہیں بھئی آپ پارٹی کے طور پر بھی نہیں ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں آرٹکل سترہ پڑھ لیں مہاں لکھے ملکی سالمیت کے خلاف اپنے دور بات کریں پھر سیاسی جماعت بیان کر سکتے ہیں کیا کیا آپ نے آپ نے بھوڑے ہوا بیان کر دیا اور پھر تیرا تاریخ کو جب وہ جمع کروانے تھی پارٹی ٹکٹے تو اس میں ایک اور فیصلہ آ گیا کہیں آپ ایک سیاسی جماعت سے تُسری سیاسی جماعت میں نہیں جا سکتے اس دیفہ دینا پڑے گا تو پاکسن تحریکین صاحب نظریاتی کے والے سے بات آئی اور جب پھر الیکشن لڑ لیے پرونے کا جناب بھئی آپ پر انڈیپیڈنٹ ہو گئے ہیں انڈیپیڈنٹ ہے تو پارٹی چوان کرے اچھا اس پارٹی کے لیے سنیت آدھ کاؤنسل اب سنیت آدھ کاؤنسل نے الیکشن لڑا یا نہیں لڑا یہ کہاں لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کہاں سے آگیا تشریح کرنے والا نہ الیکشن کمیشن کوٹ ہے نہ ٹرابونل ہے اب کیا کریں گے ازر صاحب اب کیا کریں گے what is your next step سر میں نے ایک ٹو پارٹی اپنے تھی پٹیشن فائل کر رہی ہے میں نے اپنے تھی سیکشن ایک سو چار اور سیکشن نائنٹی فور جس کی وجہ سے یہ برائی کی جڑو آئی ہے اس کو میں نے چیلنج کرنے کا لیدہ ارادہ بنا لیا ہے یہ پوڈیشن یہ پوری تیار پڑی ہے ساری اور اس کے اندر کال انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر رہا ہوں میں اور کوشش ہوگی کہ کال ہی لگ جائے اور یہ جو بندربانٹ ہونے لگی ہے نا کہ جنب یہ بیٹھ کر آئیں کبزہ لیں اور اندر آ کر بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہو پائے گا اور بلکہ نے خود چاہیے ان آل فیڈرنس وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں یہ سیٹے لینی یہ پاکستان تیریکین صاحب کی سیٹے ہیں ان کو دی جائے یعنی ان میں اتنی تو ہمت نہیں ہے اتنا تو حوصلہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی بلوگت لائیں آپ کو پتہ لگے کہ سیاسی جماعت ہے یہ نہیں کہ آپ وہ آگے ہیں بیکاریوں کی طرح جا کر کہ جناب ہمیں سیٹے دے دیں یہ سیٹے نہیں ملنے ہی آپ لوگوں کو یہ اکیر فکر ہے اب انہیں رسپانڈ بھی کرنے دیں حضر صاحب انہیں رسپانڈ بھی کرنے دیں نیازی صاحب اگر آپ کو سیٹے مل رہی ہیں حضر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں یہ سیٹے ہماری نہیں ہے پی ٹی آئی کی ہیں انہی کو دی جائے ہمیں ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے ان سیٹوں کی آپ کا کیا موقف ہے نیازی صاحب ایک تو یہ بات یہ ہے کہ آپ ایسے فیہودہ لوگوں کو لائن پہ لے لیتے ہیں سر پرسنل اٹیک نہ کریں پرسنل اٹیک نہ کریں نیازی صاحب انہوں نے آپ کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا آپ نے پرسنل اٹیک کیا حضر صاحب میں ہوں آپ کے لئے بات کریں آپ چھوڑے نا بھی حضر صاحب ان کو موقع دیتے ہیں حضر صاحب ان کو موقع ملنا چاہیے آپ بولیے نیازی صاحب پر پرسنل اٹیک نہ کیجئے بولے نیازی صاحب میری لیڈرشپ کی اقصاد کی انہوں نے کہ وہ فلاں کو ریپٹر اب نوازی و شہبازی جو باتیں کی ہیں جو اقصاد دار کرتی ہیں تو میں ایسا کوئی ضرمت دار انہوں نے آپ کے لیڈر کو کرپ بولا آپ ان کے لیڈر کو کرپ بولے نا آپ نے ان کے اوپر کیوں اٹیک کیا محمود اٹیک صحیح نے ایک دفعہ اس ایک ہے اس نے کوئی اٹیک کرے یہ سارے سنیتے ہاتھ کون سے اپنا نام ہی ختم کر رہتے ہیں اب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں کیونکہ اس نے فوج کو گالی دی ہے اب یہ جسم کی باتیں کریں گے اللہ تک وہ بھی جب ٹی وی پی بولتے ہیں وہ بھی جب ٹی وی پی shall ہمارے ملک کو نقصان ہو انہی کے بعد نسطہ نے پی آئی کے خلاف احضہ عرض میں زہر اگلا جس کے وجہ سے پوری دنیا میں پی آئی کی پروازیں رک گئی اور پی آئی اور جو ہمارے جو پائزر سے ان کو مطلبہ جہانز سے اتار دیا گیا کہ یہ تو ان کے دنگلیے جالی ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگوں سے آپ کو دکن کو خدا کا فهم نہیں ہے کہ ملک کی طرح نقصان کر رہے ہیں اب پھر وہی ریلے لگا یہ پاک پہنچی خلاف زہر اگلا جا رہے ہیں دیکھو فوج کے مجبور ہو کے ان کے بات کی یہ ان کے ہیرز ہیں جو بھی فوج کو کھا لیا دیتا ہے یہ ان کو ہیرز ہے اب دیکھو محمد اچک زہی کو کیوں انہوں نے صدارتی اس کی ایک سیٹ ہے اس کو صدارتی بھی صدارتی میں 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 حیران اس بات پہ ہوں نیائی صاحب آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے مجبور ہو کر یہ بات کی ہے پاک فوج کو کوئی مجبور کر سکتا ہے میں عزی صاحب نہیں مطلب وہ ہمیشہ سیاست سے کنارہ ہونا چاہتے ہیں لیکن جب ان کو پھر ایسی بات جب اس سے فضاء بنا دی جاتے ہیں تو ان کو رسپانڈ کرنا پڑ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم ایسی فضاء ہی نے بنا دی جائے جس کی وجہ رسپانڈ کر رہے ہیں ہم بھی تنقید کرتے رہے ہیں دیکھو ہم ہمارے طور پر ہم نے بھی جو چنیل میں تنقید نہیں تھی لیکن ایسا موقع کبھی نہیں آئے تھا کہ جی فوج کو اتنا رسپانڈ کرنا پڑے اب جو 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 ٹویٹر پہ بھی کتنا طیرہ بلایا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ ہماروں سے کوئی تعلق نہیں ہے بسطر کیسا کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو میتی ہے اور دوسرا جو ہے اور کیا نام ہے میجر کونس ہے اس پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسی کو میں θابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ایک ٹویٹ کو ان کو کوئی کچھ دس پندرہ ہزار بند ہیں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں کہ ہماروں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں بھئی ایسے ملک نہیں چلتے ہیں آپ نے انتقام آمد کی سیاست شروع کیا ہے حربوں والے سیاست شروع کیا ہے اس سے ملک آگے نہیں چل سکتا اور یہ کی شاید پالیس ہی یہی ہے حربوں کرتے رہے تاکہ ملک آگے نہ جال سکے آمین اس سے پھر ملک تو سب کا حال سے ہمارا تو نہیں ہے آمین آمین عبداللہ عمید گل صاحب یہ جو معاملہ مخصوص نشستوں کا ہے اور ملک کو آگے بڑھانے کا ہے اس کے پر آپ کا نظریہ کیا ہے دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے جو کیونکہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے ایک معاملہ کیا ہے اور ان کو ابھی ٹیکنیکلی ہی ڈیل کرنا پڑے گا آپ کو ایک مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ ایک قانونی ہے اور آپ کو قانون کے ذریعے ہی ڈیل کرنا پڑے گا یہ بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے اس میں جو مردی جو کچھ کر لے اور پھر ایک دفعہ اگر جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے کے الیکشنوں میں جب آروز کی حوالے سے جو ہے اپیلیں ہوئیں الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے اپیلیں ہوئیں تو وہ معاملات جو ہے وہ لٹکتے رہے لٹکتے رہے حد یہ ہے کہ اسیمبلی ختم ہو گئی لیکن وہ کیس جو تھے وہ سال نہیں ہوئے اللہ کرے کہ اس بار ایسا نہ ہو جلدی کیس سال ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ آپ کو تب ہی مل سکتی ہیں جب آپ مفامیت کی سیاست کے اوپر آئیں گے اگر مضامیت کی سیاست کے اوپر آئیں گے اور پھر اگر آپ وزیر آدم ہی نہیں مانیں گے اگر دیکھیں نا وزیر آدم تو وہ ہیں یہ بات تو مان لیں ابھی جو اچھا لگے یا برا لگے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پسند نہیں ہے آدمی لیکن وزیر آدم وہ پہلے کیا جب مریم صاحبہ کہتی رہی کہ سیلیکٹڈ ہیں سیلیکٹڈ ہیں تو پھر کیا وہ وزیر آدم نہیں رہے اس ٹائم کے خان صاحب تو بھرکل وزیر آدم تھے اب آپ جو ہے وہ ایک خرب اور انسٹھ جو کروڑ ڈالر مانگ رہے ہیں وہ کس سے مانگ رہے ہیں وفاق سے ہی مانگ رہے ہیں نا آج جو اشت کیسر صاحب وغیرہ نے جو خان صاحب کے حوالے سے کیسر ختم کرنے کی درخواست کس سے کی ہے حکومت سے کی ہے نا تو پھر وزیر آدم تو شہباز شریف ہیں اگر وہ گلے کی ہڈی ہیں تو جو مرضی پسند آئے نا آئے لیکن وہ وزیر آدم ہیں میں کوئی ان کا ترجمان تو ہوں نہیں اور مجھے ان کے ساتھ بہت سارے استلاحاتیں رائے ہیں موجود لیکن سب کے بعد آخری منٹ ملک آگے کیسے پڑے گا ملک آگے جو ہے وہ تو اگر آپ نے محاضر آئی کی تو پھر آپ جو ہے وہ جس کا آج ذکر کر رہے ہیں کمانڈر کانفرنس کا آپ ان کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں مجبور ہو کے پھر کیا کرے تنگ آمد بجنگ آمد لیکن اگر آپ نے محاضر آئی نہ کرنی ہو تو پھر آپ جو روئی اختیار کیے بیٹھے ہیں اور اس روم کے اندر ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ کرش کر دیں گے ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کے پی حکومت کے ذریعے کرش کر کے رکھ دیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ بڑا واضح میں آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا don't push the forces to a limit جب ان کی limit جو ہے نا وہ بس ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب سینیٹر غوث عمد نیازی صاحب عزیر صدیق صاحب اور ساتھ سینیٹر رکسانہ زبیری صاحب تمام ایمانوں کا بہت مشکور شکر گزار اس بات میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے کہ اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو سیاستدانوں کو بھی صدرنا ہے بیوروکریٹس کو بھی صدرنا ہے ریاست میں بھی بہتری آنی ہے اور معیشت کو سیریسلی لے لیں نہیں تو رمضان سر پہ کھڑا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ایک رمضان پیکش تو دیا جاتا ہے جو جوٹریٹی سٹورز پر سو کالڈ سبسیڈی ہوتی ہے لیکن مہنگائی کا جن بے کابو ہو جاتا ہے اور نظام انتظامیہ ریاست حکمرہ خاموش تماشاہی بنے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دینے میں دوبارہ نہ دکھا ہے وہ اجاب دیجئے اللہ حافظ